دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری یا بدعقیدہ ہو جائیں بدمذہب ہو جائیں قادیانی ہو جائیں اللہ محفوظ رکھے تو پھر بھی کیا ہم ان کی تعظیم کریں گے دیکھیں ایک موٹی سی بات ہے کہ سادات کرام کی تعظیم اس وقت تک ہے جب تک ان سے معاذ اللہ کفر سرزد نہ ہو جائے ہاں اگر بالفرض ان سے کفر سادر ہو گیا تو اب وہ تعظیم نہ رہے گی کہ ان کی تعظیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جز ہونے کی وجہ سے تھی اور کفر ہونے کی وجہ سے یا کفر کے تاری ہونے کی وجہ سے جزیت جو ہے وہ شرعن منقطع ہو جاتی ہے چنانچہ اگر آپ قرآن کریم کا متعلق کریں تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا جز ہے پانی میں ڈوب رہا ہے لیکن چونکہ وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے اس لیے اللہ نے کیا فرمایا انہو لیس من احلک یہ تیرے احل میں سے نہیں ہے نوح کیونکہ اس کا عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے انہو عمل غیر صالح یعنی وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اللہ نے اہل بیعت سے ہی اسے خارج کر دیا چونکہ اس کے کام اس قابل نہیں ہے کہ یہ اہل بیعت کا حصہ بنے سورہ حود میں اللہ تعالی نے اس بات کو واضح فرمایا ہے پارہ نمبر بارہ میں اچھا فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر بائیس صفحہ چار سو تئیس کا بھی اگر آپ متعلق کرے نا تو اس میں بھی یہی آتا ہے کہ اگر تو وہ صحیح العقیدہ ہے تو اس کی تعظیم کی جائے گی اگر کہ اس کے عامال میں کچھ کمی ہو اس کے عامال کو تو برا سمجھا جائے گا عامال کی وجہ سے اس سے اس کی تعظیم میں کمی نہیں کی جائے گی اس سے تنفر نہیں کیا جائے گا اور اگر تو اس میں پھر ایسا معاملہ ہو جائے کہ پھر کفر تک معاملہ پہنچ جائے تو اس کی تعظیم پھر جاتی رہے گی ہاں اگر اس کی مذہبی حد کفر تک پہنچے جیسا کہ روافظ ہیں قادیانی ہیں نیچری لوگ ہیں تو اب اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی کیونکہ جس وجہ سے تعظیم تھی وہ سیادت ہی نہ رہی کیونکہ سیادت کے لیے ایمان شرط ہے جب ایمان ہی نہ رہا تو بس خیر ہو ختم ہو گئی بات تو یہ بات آپ نے بڑی موٹی سی بات ہے کوئی زیادہ مشکل بات تو ہے نہیں اس لیے یہ مسئلہ بھی میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں امید کرتا ہوں کہ واضح ہو گیا ہو گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like share comment and subscribe to sayصاد قدری